السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بخیر ہوں گے آج جو یہ ویڈیو بننے والی ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو بننے والی ہے تھمنیل تو آپ نے دیکھی لیا ہے تھمنیل کیا ہے تھمنیل دیکھ کر کہ آپ نے ویڈیو پر انٹری کیا ہے ویڈیو پر وزٹ کیا ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل جلوائی نوری پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے حاضرین تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک نوجوان تھا جو دفتر میں کام کرتا تھا نمازی متقی تھا پرہزگار تھا قرآن کے تلاوت کا شوق دل میں گامزن تھا وہ جوان کچھ دنوں کے بعد جب شادی کرتا ہے اس کی بیوی بھی نماز پڑھنے لگتی ہے دونوں کی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر رہی تھی کچھ دنوں کے بعد ایک دن مرد نے اپنی بیوی سے کہا آج تم نے نماز ادا نہیں کیا بیوی کہنے لگی میرے سر تاج آج میں تھک گئی ہوں صبح پڑھ لوں گی شوہر کو بہت برا لگا مگر شوہر نے اپنے بیوی کو کچھ نہ کہا شوہر نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تلاوت کیا پھر سو گیا صبح ہوئی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر معمول کے مطابق تلاوت کیا تلاوت کے بعد وہ اپنے دفتر کو نکل گیا بیوی کو بتائے بغیر دفتر چلا گیا جب اس کی بیوی سو کر اٹھی شوہر کو گھر میں نہ پایا پریشان ہو گئی شوہر جو گھر میں نہیں تھا بیوی نے دیکھا کہ اس کے شوہر گھر میں نہیں ہے صبح کا ٹائم میں کہا گیا ہوگا بیوی پریشان ہو گئی ہر کمرے میں دیکھا مگر شوہر کہیں نظر نہیں آیا اکھرکار بیوی نے اپنے حضبن کو کال کیا شوہر نے کوئی رسپانس نہیں دیا پھر کال کیا تو شوہر نے کال کو اٹن نہیں کیا اس طریقے سے کئے بار بیوی نے لگاتار اپنے حضبن کو اپنے شوہر کو کال کیا مگر کوئی جواب نہ ملا کچھ دیر بعد پھر بیوی نے جب کال کیا تو اس کے شوہر نے کال کو ریسپ کیا جیسے ہی اس کے شوہر نے ہیلو کہا اس کی بیوی ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں سنا چکی ساری باتیں سننے کے بعد شوہر نے کہا میں تھک گیا تھا آنکھ لگ گئی تھی اسی لئے کال ریسیب نہیں کر پایا بیوی نے کہا اگر کال ریسیب کر لیتے یا خود کال کر دیتے تو تمہاری تھکاوت کتنی بڑھ جاتی اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے بڑے اچھوتے انداز میں محبت بڑے لہجے سے اپنی بیوی سے کہا کل تم نے بھی تو یہی کیا تھا اگر نماز پڑھ لیتے تو تمہاری تھکاوت کتنی بڑھ جاتی وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں ہمیں ساری خوشیہ آتا کیا ہے پھر وہ اللہ جب اپنے بندے کو بلاتا ہے پھر ہم بندہ ہو کر کے اس کی پکار کو اس کی آزان کو اگنور کرتے ہیں نصر انداز کرتے ہیں کیا تم مجھے بتاؤ یہ ٹھیک تھا وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا دنیا کی ساری نعمتیں آتا کیا پھر وہ اللہ جو خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بلانے پر ہم اس کی بارگاہ میں نہیں گئے تو کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا اللہ اللہ اتنا سننا تھا بی بی ندامت کی آسو بہانے لگی اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی رب کی بارگاہ میں توبہ استقفار کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی سچی توبہ کیا پھر دونوں میہ وی بی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے ناظرین اس ویڈیو سے مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے آپ یاد رکھیں اگر آپ نے شیئر کر دیا اور پورے امت مسلمہ سے کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا کسی ایک کی بھی زندگی میں بدلاؤ پیدا ہو گیا تو اس کا سباب آپ کو ملے گا